بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ہم نے لینئر ٹرانسورمیشن شروع کی ہوئی ہے تو آج کے ریکچر میں ہم نے لینئر ٹرانسورمیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے کریکٹریسپک روٹ اینڈ آئیگن بیلیوز اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہم یہ جاننا ہوگا کہ روٹس کیا ہوتے ہیں ہم کسی بھی چھوٹی کلاسز میں ہم کسی بھی کوئیڈرٹک ایکویشن کو کیوب ایکویشن کو سالو کرتے تھے تھری ڈیفرنٹ میکٹر سے یعنی کہ اس کو ہم اس کی فیکٹریزیشن کرتے تھے کوئیڈرٹک فاربولہ اور اس کے پیر بنا کے ہم اس کے روٹس فائنڈ کرتے تھے جیسے فار اگزیمپل کوئی بھی ہمارے پاس ایک کوئیڈرٹک ایکویشن ہے اور اس کی ایکس کی ہمارے پاس دو ویلیوز آ جاتی تھی تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو ایکس کی دو ویلیوز ہوتی تھی یا کسی بھی ویرییبل میں اگر کوئیڈرٹک ایکویشن ہوتی تھی اور ویرییبل کی یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایکویشن ہو اس میں جتنی اس کی ہائیسٹ پاور ہوتی ہے اس ایکویشن میں اتنی ہی اس ویرییبل کی ویلیوز آتی ہیں جیسے کوئیڈرٹک ایکویشن ہے کوئیڈرٹک ایکویشن میں ہمارے پاس دو ویلیوز اس کی ہائی ایس پاور دو ہوتی ہے تو ہمارے پاس ویریبل کی دو ہی ویلیوز آئیں گی اب یہ دونوں ویلیوز اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں اگر یہ دونوں ویلیوز کو ہم اس ایکویشن میں باری باری پوٹ کریں ویریبل کی جگہ پہ اور یہ اس ایکویشن کو زیرو بنا دیں تو ہم ان دونوں ویلیوز کو روٹس کریں گے اس ایکویشن کے تو سیم ہمارے پاس لینئر ٹرانسفرمیشن میں بھی یہی پروسیس ہے تو ہم ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں وہ کہتا ہے لیڈ ٹی بلانگس ٹو الڈجبرہ دین دی سکیلر لیڈا بلانگس ٹو فیلڈ یعنی کہ آپ کے پاس ایک سکیلر ہوگا جو کہ کہاں سے بلانگ کرے گا فیلڈ سے وہ کہتا ہے سیٹ ٹو بی کریسٹک روڈ آف ٹی یعنی کہ اس ہم لیڈا کو کریسٹک روڈ کب کہیں گے جب وہ کہتا ہے ایف دی لینئر ٹرانسفرمیشن لیڈا آئی مائنس ٹی اس سنگلر یعنی کہ لیڈا کو ڈینٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ٹی میں سے مائنس کر دیں اب ٹی کونسا ہے یہ ہمارے پاس کہاں سے لیا گیا الڈجبرہ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کہتا ہے اس سنگلر دیس ایمپلائیز دیڈ ایف وی ایز ناٹ ایکوال ٹو زیرو بلانگس ٹو بی یعنی کہ آپ ایک وی سے ویکٹر سپیس جو ہے اس سے آپ ایک ایلیمنٹ لیں گی وہ آگے کہتا ہے دین یہ جو آپ کے پاس پہلے نمبر پہ تو یہ سارے کے سارے چیز کیا ہونی چاہیے یہ سنگلر ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم وی کو ملٹیپلائی کریں گے اس اکول ٹو وہ کہتا ہے زیرو یعنی کہ ان دونوں کا ہمارے پاس ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس اکول ٹو کیا آنا چاہیے زیرو آنا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں پڑا تھا کہ ہمارے پاس جب ریگلر ہوتا ہے تو اس میں یہاں پہ ایڈینٹی ہوتی تھی جب سنگلر ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا زیرو ہوگا وہ آگے کہتا ہے لیمڈا آئی آئی آف وی مائنس ٹو وی اکول ٹو زیرو یعنی کہ وی ہمارے پاس یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا ان کے ساتھ الگ اگر اب یہاں پہ ایڈینٹی ہے لیمڈا ایڈنٹی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو لیمڈا ہی ہو جائے گا اور یہ مائنس ٹی او بی ادھر جا کے پلس کا ٹی او بی ہو جائے گا اور وہ یہاں پہ کہتا ہے اگر یہ ہمارے پاس کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو لیمڈا کو ہم کریسٹک روٹ بولتے ہیں اور ہمارے پاس جو بی ہوتا ہے اسے ہم آئیگن ویکٹر بولتے ہیں ہمارے پاس جب بھی روٹ روٹ کی بات کریں گے تو ہم یہوالی کنڈیشن اس میں سیٹسفائی کروائیں گے اب ہم یہاں پہ تھیورم کو بھی ڈسکس کریں پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ دائے گی مطلب دیکھیں کہ وہ کہتا ہے یہ چیز ہمارے پاس سنگولر ہو پھر ہم ایک ویکٹر سے ایک وی لیں گے چونکہ اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے اب دیکھیں جب یہ چیز سنگولر ہے تو یہ ساری کی ساری چیز ہمارے پاس کس کے ایک ون ہوگی مائنس ٹی ایک ورٹو زیرو کے ایک ورٹ کیونکہ اگر ریگولر کی بات کرتا تو یہ ایڈنٹیٹی کے ایک ورٹ آتی اب یہ سنگولر ہے تو ہم کیا کریں کہ جب بیس کے ساتھ ہوگا تو یہ آنسر زیرو ہی ہمیں یہاں پہ دے گا اس طرح ہم تھیورم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تھیورم میں کہتا ہے لیٹ لینٹا بلونگزTO f اس اہکلائی پی��겠습니다 ٹی بلونگزTO الجبہ then دین فار انی پولینومیل پی آف ایکس بلونگسTO ایف ف ف Peak پی آف ایکس تو اس زیر روات آف پی آف ٹی اب دیکھیں اب یہاں پہ دو کنڈیشن دو طرح سے یہ پوچھ سکتا ہے ایک وہ کہہ سکتا ہے پی آف ایکس اس آروت آف پی آف ٹی یا وہ یہ کہہ دے پی آف لینٹ آ اس اہکلائی پی آف تی آپ کے پاس یہ condition satisfy ہونی چاہیے اب یہ condition کس طرح بنے گی یعنی کہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی condition آنی چاہیے P of T یہاں پہ آپ کے پاس V اور یہ P of lambda یہاں آپ کے پاس V یعنی کہ آپ کے پاس یہی condition بن رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو lambda تھا وہ classic root کس کا ہے اس T کا ساتھ V ہمارے پاس اس کو satisfy کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں اب یہاں پہ جو P of lambda ہے یہ classic root کس کا P of T کا یہ ہم نے اس میں satisfy کرنا ہے یعنی کہ اس طرح کی ہم نے condition بنائی ہے اب یہاں پہ وہ کہتا ہے given that lambda is classic root of T belongs to algebra then there exists unknown zero vector V belongs to V اب unknown zero vector وہی by definition ہمیں ایک non zero vector لیں گے وہی ہم نے لیا تو وہ کہتا ہے lambda V is equal to T of V جب اس نے lambda کو classic root دے دیا کس کا T کا تو ہمارے پاس by definition یہ condition satisfy ہوتی ہے اور ہم نے یہاں پہ کیا show کرنا ہے کہ ہمارے پاس P of lambda بھی classic root P of T کا پہلے نمبر پہ صرف lambda تھا کس کا classic root T کا اب ہم نے یہ show کرنا ہے P of lambda بھی ہمارے پاس classic root کس کا ہوگا P of T کا ہوگا اب یہاں پہ lambda into V is equal to T of V وہ کہتا ہے apply T on both sides جب T میں ادھر بھی apply کرتا ہوں ادھر بھی apply کرتا ہوں تو T of lambda of V is equal to T of T of V آ جائے گا یہ ہمارے پاس lambda شروع میں آ جائے گا lambda T of V is equal to T square of V by associative property ہمارے پاس یہ condition آ جائے گی اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو T جب T کے صحیحے T of T square of V میں پہلے لکھ لیتا ہوں یہ بعد میں ادھر لکھ لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس T of V تھا تو by one equation T of V کس کے equal ہے lambda of V کے تو ہمارے پاس آ جائے گا lambda of V پھر lambda lambda کے ساتھ multiply ہوگا تو lambda square of V ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اب دیکھیں ادھر بھی T کا square ہے ادھر lambda کا square آ گیا وہ کہتا ہے similarly اگر T کی power M کر دیں تو lambda کی power بھی کیا ہو جائے گی M ہو جائے گی اسے equation 2 کا نام دے دیا اب اس کے بعد وہ اس نے theorem میں کہا تھا کہ any polynomial آپ نے ایک polynomial لہینا ہے P of X اور پھر یہ show کرنا ہے P of lambda is a crastic root یہاں پہ چلے میں اس طرح لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی P of lambda is a crastic root یہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ اس کو آپ نے crastic root شروع کرنا ہے P of T کا تو یہاں پہ وہ کہتا ہے let P of X belongs to F of X is a polynomial of degree N اب وہ ایک polynomial لے دیتا ہے F of X سے P of X وہ کہتا ہے اس کے degree کتنی ہے N اور آپ کو بھائی definition بتا ہے کہ polynomial اس طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے that's for non zero vector V belongs to V وہ اس کے ساتھ پہلے نمبر میں دیکھیں جب یہ polynomial ہے تو اس میں وہ T پہلے نمبر میں پوٹ کر دیتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس XXR ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے پڑا ہویا ہے کہ جو ہمارے پاس polynomial میں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس T کو satisfy بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ T پوٹ کر دیا ہر جگہ پہ اور ساتھ اس نے V apply کر دیا یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہ condition بنانی ہے تو V دونوں سائٹ پہ اس نے کیا کر دیا apply کر دیا اس کے بعد اب A not V کے ساتھ آ جائے گا A1 T of V plus on plus A and T raise to power n of V یعنی کہ V ہر value کے ساتھ آ جائے گا اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں تو T of V ہم نے کس کے اکول نکالا تھا lambda of V کے تو اس کی جگہ پہ ہمارے پاس T of V کے جگہ پہ lambda of V اسی طرح T square of V جو ہوگا وہ ہم نے نکالا تھا lambda square of V وہ بھی پوٹ کر دیں گے so on ہم نے نکالا تھا T of V is equal to lambda raise to power m of V تو ہمارے پاس یہاں پہ N ہے T raise to power n of V ہمارے پاس آجے گا lambda raise to power n of V کے equal یہ ہم نے پوٹ کر دیا اب آپ نے ان میں سے ہر value میں سے V کو دوبارہ common لے گئے V ہمارے پاس یہاں پہ باہر آ جائے گا باقی یہ چیز بن جائے گی اگر ہم دیکھیں تو جب ہمارے پاس P of X تھا تو یہاں پہ X تھا اگر میں X کی جگہ پہ lambda پوٹ کر دوں تو یہاں پہ ہر جگہ پہ lambda lambda آ جائے گا یعنی کہ وہ P of lambda کی value ہو جائے گی تو دیکھیں یہ وہی equation ہمارے پاس وہی polynomial کی shape بن رہی ہے تو یہ ہمارے پاس P of lambda ہو جائے گا اب اگر دیکھیں جو چیز ہم نے پروو کرنی تھی اب جو P of lambda ہے یہ ہمارے پاس crastic root کس کا آ گیا P of T کا آ گیا یہ ہی ہم نے اس theorem میں show کرنا تھا ایک دفعہ پھر سن لیں اس نے کہا کہ lambda آپ کے پاس crastic root ہے کس کا T کا آپ نے یہ show کرنا ہے کہ P of lambda بھی آپ کے پاس یعنی کہ اگر ہم اس crastic root کو کسی polynomial میں put کریں تو وہ جو polynomial بنے گا P of lambda وہ بھی ہمارے پاس crastic root ہوگا P of T کا ہم نے بیسیکلی وہی show کیا یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہم نے یہ equation بنائی ہے یہ کہ بہت easy بن گئی اس کے بعد ایک polynomial لیا ایک دفعہ اس میں T پٹ کر دیا ساتھ V V اس definition کے مطابق satisfy دروانہ ضروری ہے اس کے بعد V ساتھ کیا اور پھر ان کی values کو put کر دیا T of V کی جگہ پہ lambda V T raise to power N of V کی جگہ پہ lambda raise to power N of V جب ہم نے یہ put کیا تو V کو دوبارہ باہر لے گیا اور یہ آپ کے پاس P of lambda آ گیا یعنی کہ یہ condition بن گئی جو کہ اس کے مطابق ہے اب V تو ویسے ساتھ آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ لیمڈا کریسٹک روٹ T اب اگر لیمڈا کی جگہ پہ ہمارے پاس P of lambda آ جائے گا تو یہ کریسٹک روٹ کس کا ہو جائے گا P of T کا ہو جائے گا یہ ہم نے پروو کرنا تھا theorem کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس کی statement سمجھیں پھر آپ کو easy لیے سمجھا جائے گے انشاءاللہ نیچ لیکچر میں ہم اگرا ٹاپک کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ